محکمہ زراد پنجاب نے کپاس کی کاش کا حدف پچاس لاکھ کا ایک اڑکبہ مقرر کیا لیکن کپاس کی امدادی قیمت مقرر نہ ہونے اور فصل پر اخراجات زیادہ ہونے کے باعث کپاس کاشکاروں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے کاشکار تنظیموں کے مطالبے کے باوجود حکومت کپاس کی سی من امدادی قیمت چار ہزار دو سو چوبیس روپے مقرر کرنے کو تیار نہیں جس کی وجہ سے گودشتہ ساتھ سے پچاسی لاکھ بیلز ہوئیں تہاں موجودہ صورتحال میں محکمہ زراد کے لیے پنجاب میں اکتیس مئی تک پچاس لاکھ ایک اڑکبے پر کپاس کی کاش کا حدف پورا کرنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے اور اسی لیے کاشکار تنظیموں نے فصل کی بہتر پیداوار کے لیے بجٹ پہ بچری کی تیج یونٹ قیمت چار ہزار کرنے کے ساتھ کپاس کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے پوری دنیا سپورٹ پرائس دیتی ہے پاکستان میں کیوں ہونا ہو جب پاکستانی کاشکار کے اگر کاسٹ و پروڈکشن زیادہ ہو اس کو انکم کم ہو اگلے سال وہ کپاس نہیں لگائے گا تو محلیات کا مسئلہ بنے گا درخت کٹے جائے گا کیونکہ اس کے ایک اکڑ سے ساٹھ سے سی من لکڑی بھی ہے گندم کی فصل جو ہے نا اس کی مچورٹی لیٹ ہوئی ہے اس کی ہارویسٹنگ لیٹ ہوئی ہے ہارویسٹنگ لیٹ ہونے کی وجہ سے ہماری کپاس کی کاش جو ہے نا کچھ حد تک لیٹ ہو رہی ہے میک میں زراد کی حکام کا کہنا ہے کہ گندم کی کٹائی تاخیر کا شکار ہونے سے کپاس کی کاش میں مسائل آ رہے ہیں تاہم حکومت نے ایک ہاتھ، ذرعی آلات اور کرزوں کی بعد میں کاشکار کو کافی حد تک ریلیو دے دیا جس سے کپاس کی فصل کو بہتر کرنے میں کافی حد تک مدد ملے گی ٹڈی دل سے بھی کپاس کی فصل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے پاس مسائل نہ ہونے پر حکومت نے سبزہ خور کیڑے کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری نیشہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سپورٹ کر دی لیکن اس کے باوجود کاشکار صورتحاد سے مطمئن نہیں ہے